کیونکہ یہ جو میں بڑا خوش ہوں گا کہ جب مجھے در در سے خبریں آئیں گی کہ ہم امرجنسی جو ہے نا آنکھوں کی کانوں کی سر کی فیور کی ہم اچھا ڈیل کر رہے ہیں تو مزہ آئے گا پھر انشاءاللہ پھر جو ہے نا جو لوگ بہت زیادہ سسٹم کے خلاف بولتے ہیں اپنے اپنے بہت زیادہ میں ان کو کیا کہوں ان کو نہ اکل ہے نہ سمجھا ہے وہ اپنے ہی سسٹم کے خلاف بہت بولتے ہیں پیچھے مجھے کسی نے کہا میں نے ایک پیشنٹ یہاں کوڈ کیا تھا کہ جی اس کو ٹی بی تھی ٹی بی کا اس نے علاج کرایا اور ہور ایکٹر اس کو دوائی دے گیا تو اس سے یہ ہوا کہ اس کا لیور فیلیر ہو گیا تو ہم نے اسی کو پوٹنٹائز فارم میں جب دیا اسی میڈیسن کو تو وہ ریورس کر گیا وہ جی ہے یہ اومیوپیتی نہیں ہے وہ وٹیز دا اومیوپیتی وٹیز دا پروونگ پروونگ کیا ہے وہ تو نہیں دوائی جو سوہ دوائی آنیمن پروونگ کر کے چلا گیا تھا وہ تو صرف اومیوپیتی نہیں ہے نا بھئی اس نے تو آپ کو ایک راستہ بتایا تھا اب تو ہزاروں دوائیاں پروونگ ہو گئی ہیں وٹیز دا اومیوپیتی جو دوائی کسی بیماری کو پیدا کرتی ہے وہ اس کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے پتہ نہیں کس مٹھیکے لوگ بنے ہوئے ہیں نہ اکل نہ سمجھ نہ کچھ آتا ہے نہ جاتا ہے کرسائز کس پہ کرتے ہیں اپنے آپ پہ کرسائز کرتے ہیں جگہ سائی کس کی کرتے ہیں اپنی جگہ سائی کرتے ہیں یا آپ کو پتہ نہیں چھوڑ دیں یا ایک بات آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہم نہیں جانتے کون سے بیسک لاؤز ہیں یا یہ پروونگ کا لاؤز ہے نا اور یہ جو ڈرگز ہے جو آئیسو نائز ہے یہ تو کروڑوں لوگوں پہ پرووڈ ہے اس نے لیور ایفیکٹ کی ہیں کروڑوں لوگوں کے ایک پہ نہیں آپ نے ہمیں پیتی مٹیریو میڈک میں جو دوائیاں شامل کی ہیں وہ تو سو پچاس دس بیس پہ شامل ہوئی ہیں یہ تو کروڑوں پہ پرووڈ ہے آئیسو نائز پوری دنیا میں ٹی بی کا علاج سے کیا جاتا ہے نا تو کروڑوں پہ پرووڈ ہے نا تو پریمری فنکشن آف دی میڈیسن پریمری فنکشن آف دی میڈیسن کون سی سائنس ہے یہ تو فرسٹ یئر میں پڑھائی جاتی ہے جو جو کام پریمری فنکشن جو میڈیسن پریمری فنکشن کرتی ہے سیکنڈری میں اس کو ریورس کرتی ہے آتا نہیں کیا بات کرتے ہو یار اکل سے کام لو سمجھ سے کام لو اسو میوپیتھی کی فلرش کرنے دو نہیں آتا تو جاؤ گا ٹین ڈبے جا کے بیچو کیا ضرورت ہے اس سسٹم میں بیٹھ کے اس سسٹم کو گندہ کرنے کی اور اس کو جو آپ کو سمجھنے ہیں ایک بندے نے پوسٹ لگا دی مجھے کسی نے بیجی اوکے جی وہ جی جو اس نے کہا جی سول یہ کرتی ہے تو لونہ یہ کرتی ہے تو یہ تو آئے چان سے تو جناب کوئی جو نہیں آتی ریز ہی نہیں آتی وہ اللہ کے بندے پھر امریکہ سے ڈاکٹر محمد خان نے اس کو جواب دیا ایلوپیتھک ڈاکٹر اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے سورج کی جب ریز ہے چاند پر ریفلیکٹ ہو کے تو وہ چاند اپنی ایک ڈیفرنٹ ریز باہر نکالتا ہے سرچپ ہو گیا نہ سائنس کا پتہ نہ بیسک فلوسفی کا پتہ نہ پروونگ ڈرگ کا پتہ وہ بندے کی جان بچ گیا ہے چلے ایک بندے کی جان کہتا ہے ایک بندے کی جان پوری انسانیت کے بچانے کے کب ہے وہ بندے کا لیور پھر تھرٹی سیون اس کا تابلہ رہا بن اور ویڈن اے ویک وہ پائنٹ زیرو ایٹ پہ آیا آپ اس کو نہیں دیکھتے آپ اس کو نہیں دیکھتے سہی افرازم سیمیٹی پہ آنیمان نے لکھا ہے کہ مالج کو اپنے نام کے معنی آتے ہوں اور وہ دانش برانہ بکواس نہ کرتا ہو اس کو پتہ ہو کہ مالج کے معنی کیا ہیں مالج کے معنی کیا ہیں میری اس کی ہیلپ کرنا ہو اس کو مشکل سے نکالنا ہو میں تو اس بندے کو مشکل سے میں نے نکالا ہے اور آپ اسے کریٹیسائز کر رہے ہیں آپ مجھے ایک کیس تو اپنا کوئی پریزنٹ کریں کہ ہم نے یہ کیس ٹھیک کیا ہے ایک کیس تو پریزنٹ کریں ہم نے تو ہزاروں کیس پریزنٹ کی ہیں ہر لیکچر میں میں آپ کو کوڈ کرتا ہوں ریفرنس کے طور پر کیسز آج بھی میں نے کہی کی ہیں تو یہ ہم نے ٹھیک کی ہے نا یار ریٹلا ڈیٹیچمنٹ کے کیس ہم نے ٹھیک کی ہے نا یار جائے نا میں آپ کو نام نمبر پتہ دیتا ہوں جا کے ان سے جا کے پوچھے یہ ٹھیک ہوئے یا نہیں ہوئے ان کے ساتھ کے اسٹری لے آپ کو پتہ ہی نہیں آپ باتیں کتنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو بس ایک پتہ نہیں ڈول پہ آپ تھاپ پہ ناچتے ہیں یہ یہ اس کو سمجھتے ہیں ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں بڑا حیران ہوں کہ انہوں نے کہا جی وہ ایف ایسی جو ہے ہوگی اور ہمارا سٹنڈر آپ ہو گیا ہاں کھا پہ ہو گیا وہ ایف ایسی تو پہلے ہی تھی تھی یا نہیں تھی ایف ایسی بی ایچ ایم ایس کس بیس پہ ہو رہا تھا ڈپلومہ میٹرک بیس پہ ہو رہا تھا نا آپ نے ڈپلومے کو جو ہے وہ ایف ایسی کرا دیا ہے یہ آپ نے ترقی کی ہے وہ یا ڈپلومے کو آپ اٹھا کے اس کو آپ ڈگری کراتے ہیں نا ایف ایسی آپ نے کرا دیا ہے تو پھر تو میں کہتا کہ آپ نے بڑا کام کی ہے آپ نے تو اس کو ڈیورس کروا دیا ہے بھئی تعلیم بڑا دی اور ڈپلومہ ہی رکھا وہ جو بندہ ایف ایسی کر کے بی ایچ ایس کرے گا یا وہ ڈپلومہ کرے گا آپ نے تو پاکستان کے سارے کالج بند کروا دی ہیں وہ علاقے بندے آپ یہ کرتے کہ ان کو کہتے کہ یار آپ ایف ایسی کو اپ گریڈ کر رہے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے مجھے بھی خوشی ہے کہ جی ہمارا لیول اپ گریڈ ہو گیا وہ یار ہماری ڈگری کو بھی ہمیں جو دیر ہے اس کو بھی تو اپ گریڈ کرو نا اس کو تو آپ نے اپ گریڈ کیا ہی نہیں ہے نہیں بات کچھ سمجھ آئی ہے آپ کو پھئی آر ایڈی ہم بی ایچ ایم ایس کر کے ایف ایسی کر کے بی ایچ ایم ایس کر رہے ہیں نا فائی فیئر میں یہ پہلے سے ہو رہا ہے پہلے سے ہو رہا ہے آپ نے بغلے بچانے آپ نے ڈول بچانے شروع کر دی ہیں وہ بھلا کے بندے اس ڈگری کو بھی تو آپ اپ ڈیٹ کرتے نا پھر تو ہم بھی خوش ہوتے اب تو آپ نے یہ کل دیا ہے کہ آپ نے ڈپلومہ ہی رکھا اور اس کو لیول بڑھا دیا ہے وہ بی ایچ ایم ایس کرے گا یا آپ کا ڈپلومہ کرے گا آپ نے تو ہزاروں کلزوں کا روزگار ہی بند کر دیا ہے کر دیا یا نہیں کر دیا آپ ایف ایسی کرواتے ہیں آپ اس کو ڈگری کرواتے ہیں آپ اس کو ڈگری کرواتے ہیں نہیں وہ فور ایئر ڈپلومہ ہے فور ایئر ڈپلومہ جناب ایف ایسی کرواتے ہیں اوہ جی بڑا کا کررامہ ہم نے بنا دیا وہ اللہ کے بندے کچھ سکل تو کام سے کام لو آن ایڈی ایف ایسی آپ نے کونسا کررامہ کی ہے آپ نے اس کو ایکٹ کا حصہ بنا کے ڈپلومہ کرواتے ہیں اس ایکٹ میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو ہے ہم اس کو اپ ڈیٹ اس کو بڑھا رہے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اس سسٹم سے لوگوں کو فائدہ ہے اس کو ڈپلومہ سے ہم نے اس کو ڈگری پر لے آئے ہیں یہ خدمت ہوتی ہے میری سمجھ سے بار ہے کہ آر ایڈی ایف ایسی ہے بی ایس ایم ایس ہو رہا ہے اب بی ایس ایم ایس کرے گا یا ڈپلومہ کرے گا مجھے بتائیںusch وہ بی ایس ایس ای میری کیا یا یا ایم ایسی کرے ہیں تو یہ تو ڈپلومہ کیا کہ ڈپلومہ ہی رہے گا پھر لوگ डینٹسٹری کی طرف جائیں گے لوگ آپ iaبائی بی ایس کی طرف جائیں گے کیا وہ پھر ڈپلومہ آکے کریں گے نہیں ایسی کے بعد ڈپلومہ کی دگری ملتی ہے نا ڈینٹسٹری کی دگری مسئلتی ہے نا آپ کو ڈٹیپلومہ ملے گا آپ کو ڈیگریٹ نہیں کیایا انہوں نے کمال ہے کیوں خوش ہوتے ہو بھئی کس بات پر خوش ہوتے ہو آپ نے اس سسٹم کو خراب کیا ہے آپ نے ہزاروں کالج بند کر دیئے اس کو اپکریٹ کراتے اس کو ڈیگری کراتے پھر تو ہم بھی جنڈا کھڑا کرتے بہت اچھی بات کیا ہم نے تو جن لوگوں نے اس کو بی ایچھ ایم ایس کے کورس کو اپروو کرایا تھا آپ نے ان کا بھی بڑھا گھر کر دیئے نہازہ عقل سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے اگر میں غلط کہہ لوں تو مجھے لوگ بتائیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں آپ کی اپکریٹ ایف ایسی بہت خوش ہی کی بات ہے سسٹم کو اپگریٹ ہونا چاہیے وہ یہ نرسنگ والوں نے ایف ایسی کر کے ان کی ڈیگری بڑھا دیئے نا پائی فیئر کر دیئے آپ اس کو اس کے اندر ڈالتے کہ یہ ڈپلومہ ختم کریں جیسے انڈیا میں ختم ہو گیا باقی اس کو اپکریٹ کر دیں پھر ہم بھی خوش ہوتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ایسے ہی بس اللہ کی مخلوق ہے اللہ ان کو ادایت دے چلیں جی آگے چلتے ہیں اس بات سے بھی لوگ بڑے نراز ہوں گے کہ وہ تو ہم نے بڑی خوشی کا اظہار کیا ہم نے بڑے اخباروں میں بیان دیئے ہم نے بڑا اپریشیڈ کیا ہم بھی اپریشیڈ کرتے کہ آپ اس کو ڈگری کروا دیتے اور ڈگری بنتی تھی یار ڈگری بنتی تھی کیوں نہیں بنتی تھی جب آپ اس کا ایڈوکیشنل لیول اوپر لے کے جا رہے ہیں تو آپ اس کی ڈگری بنتی تھی آپ ایک اور ساتھ امینڈمنٹ کراتے آپ یہ کہتے کہ جنہوں نے آر ایڈی ڈی ایچ ایم ایس کیا ہوا ہے اس کو مزید دو سال کرا دیں تین سال کرا دیں ان کو بھی اپگریڈ کر دیں یہ ایکٹ میں شامل کروا دیتے تو سارے ہی اپگریڈ ہو جاتے سارے ہی اپگریڈ ہو جاتے کہ یہ دو دو تین سال اور کر لو کورس کروا دیتے سارے ہی اپگریڈ ہو جاتے ڈگری ہو جاتا سارے ڈگری میں چلے جاتے اس کو کہتے ہیں اس طرح سے انقلاب آ سکتا تھا یہ کہنے میں قابل ہو گئے کہ ہم ایف ایس ای کرا کے ڈپلومہ کرا رہے ہیں آپ دیکھیں اس کا کیا بنتا ہے اب وہ یہ جو ڈیفرنس ہے بیٹوین ڈی ای 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 سنڈر ایک سال کا فرق ہے نا تو ایک سال کا فرق جائے تو ایک سال کے فرق کے لیے کسی کو دماغ رہا بے ڈپلومہ کرے گا ایف ای سی کر کے یہ بہت مختلف طریقے سے سسٹم کو ڈیمج کیا جا رہا ہے کانون پاس ہو گیا اللہ کرے لوگوں کی اسی طرح تعداد آتی رہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اترا اچھے آپ کو ریزلٹ ملیں گے بس ڈگری ہو جانا چاہیے تھا ہماری تو یہ خواہش تھی کہ چلے آپ نے ایف ایس ای ہی کر دیا اچھی لاٹ آتے اچھے لوگ آتے ریفائن لوگ آتے زیادہ پڑھے لے کے لئے لوگ آتے لیکن ڈگری ہوتی کوئی سٹیٹس بھی تو آپ ہوتا لیکن سی جی کیونکہ میرا کوئی سیاسی وہ نہیں ہے میں کوئی سیاسی طور پر نہیں وہ نظر رکھتا کیونکہ ہم تو فقیر لوگ ہیں ہم پریکٹرس میں مزا سمجھتے ہیں اور ریولوشن آئی سکتا ہے پریکٹرس سے آ سکتے ہیں ہم بہر شک ماسٹر ڈگری والے بھی بٹھا دیں اگر بندوں میں سکیل ہی نہیں ہے کہاں سے بہتر ہوں گے ہم تو یہ سمجھتے ہیں میں کوئی سکور نہیں کر رہا نہ میں نے زندگی میں کبھی سیاست میں حصہ لینا ہے میں اگر سیاست میں لیتا تھا ہمارے پاس اور بڑے راستے تھے ٹھیک ہے نا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ نقصان ہوا ہے میری سمجھ سے ہم یہ سٹیپ ہو جانا چاہیے تھا کہ جی ایف ایس ہی ہو گیا لہٰذا آندہ اس کو ڈپلومانی ڈگری کونٹ کیا جائے ٹھیک ہو جاتا پاس کلاس ہو جاتا